کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی حساس انسانوں کو تو روئیے ہی مار دیتے ہیں اور یہ موت بڑی عذیتناک موت ہوتی ہے اس قریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے اور اس مال سے بھی پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر انچا رکھیں اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچے رکھیں نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت قوموں کی ترقی علم حاصل کرنے سے ہوتی ہے نہ کہ پینٹ شرٹ یا کوٹ پہننے اور عورتوں کے میک اپ اور بے پردہ ہونے سے جن رشتوں کی بنیادوں میں جھوٹ کی ملاوٹ ہو وہ ایک سچ پر یوں زمین بوس ہوتے ہیں کہ پھر بہت سے سچ مل کر بھی ان کی دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتے اگر حق کو پہچان نہیں سکتے تو پاتل کے تیروں پر نظر رکھو جہاں لگ رہیں ہوں گے وہی حق ہے ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ برتے جائیں دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے لیکن دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائی ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے میں نے زندگی میں ایک ہی بات سکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے ماضی بدل نہیں سکتا مگر حال اور مستقبل آج بھی ہماری مٹھی میں ہیں جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے وہ تمہارے لیے اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے اگر انسان کسی صحیح راستے پر گامزن ہے تو منزل کے حصول کے لیے کسی جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں بڑی کامیابیاں بڑی دیر کے بعد ہی آتی ہیں